ہلو دوستو میڈیسن گریج میں آپ کا بہت بہت سفاگت ہے میں آج آپ کے سامنے دیورا ٹاس 4.5 گرام انجیکشن کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کا اور ایک نام ہے یعنی ایک ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے پائپرالس پائپرالسلین انٹاسو باکٹم انجیکشن ہے یہ یو ایس پی فارمولا ہے اور یہ 4000 ایم جی آر 500 ایم جی کوانٹیٹی میں ایویلیبل ہے اس کی یوزیز یہ ہے یہ بیکٹریل انفیکشنز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ بیکٹریل پروٹیکٹیو کورنگ بناتی ہے یہ بیکٹریل سے سروائیو ہونے کے لیے بوڑی میں اس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس میں جو ٹازو باکٹم جو ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یہ بیٹا لاکٹمیز انہیبیٹر ہے یہ ریسسٹنس کو ریڈیوز کرتا ہے اور پائپرالسلین کی ایکٹیوٹی کو بیکٹریل کے اگینس میں انہینس کرتا ہے یعنی بیکٹریل سے لڑنے کے لیے یہ مدد دیتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکس یہ ہے وامیٹنگ، الرجک ریاکشنز، ریشس، ناسیا، ڈیئریا اس طرح کے کامن سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں سب پیشنس کے اندر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کامنلی سائیڈ ایفیکس ہے اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ایڈوائز کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے اور اس کا پرائز ہے ٹو 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 روپیس پر ون انجیکشن آر وائل یعنی ایک انجیکشن دو سو بائیس روپے میں ایویل بل ہوتا ہے اور اس کے مینفیکسٹر ہے آریسٹو فارماسٹوٹیکلز ہے یعنی یہ کمپنی اس میڈیسن کو بناتی ہے یہ شیڈیول ڈرگ ہے یعنی میڈیکل پریکٹیشنر سے ہی اس لینا ہے یعنی ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم انجیکشن کو لے سکتے ہیں وہ جو آر ایم پی ہیں یہ انجیکشن کو دے بھی سکتے ہیں پیشنس کو تو دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ آپ کے دوستوں تک شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جانکاری ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو شیئر کیجئے لائک کیجئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے تھانک یو